اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا ڈیزرٹ میں نے یہ اپنی ماما کے برث ڈے پر بنایا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرئے گا یقین کریں یہ بہت ہی کم انگریڈینس میں اور بہت ہی مزے کا اور ڈیفرنٹ بریسپی بنی تھی ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہمیں کوئی سے بھی بسکٹ لے لیں میری بسکٹ سب سے اچھے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ چینی نہیں ہوتی اور آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل پاودر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑے اندر سے چنکس رکھے تھے مجھے چنکس پسند ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نا پاودر فارم بنا لینا ہے اس کا اور اس کے بعد جی اس کے اندر ہم نے بٹر ڈالنا ہے ٹھیک ہے بٹر آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ تھوڑا سا مٹیریل جو ہے نا وہ سیٹ ہونے والا ہوتا ہے جیسے گلاس کے اندر تھوڑا سیٹ ہونے والا ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا میں نے اندر اس کے تھوڑا سا آلیو آئل بھی ایڈ کیا تھا آپ کی مرضی ہے کہ آپ سارا بٹر ہی یوز کر لیں یا پھر آلیو آئل بھی یوز کر لیں مجھے تھوڑا ہیلتی آپشن بھی چاہیے تھا تو اس لئے میں نے بٹر کے ساتھ آلیو آئل یوز کیا تھا ٹھیک ہے پھر جی یہ مکس کرنے کے بعد اس طرح کہ آپ کسٹرڈ کپس ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسے سرونگ ڈش ہے جس کے اندر آپ لیئرنگ کر سکیں اس طرح کہ آپ ڈش لے لیں اور اس کے اندر جی یہ اچھے سے میں نے ساری لیئرنگ کر لی تھی اور جی یہ سارے ڈال لیئے تھے اب اس کے بعد ہم نے اس کو سپون کے ساتھ سیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے یہ صرف بسکٹس اور مکھن ہیں اس کو ہم نے اچھے سے سیٹ کرنا ہے تو یہ ایسے بیٹھ جائے گا پھر جیسے پاودر پاودر سا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہوگا یہ سارے ہی اس طرح سے ہم نے کر لینے ہیں اور اس کے بعد جی جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور ہم اس کے بعد ڈیزرٹ کی تیاری کریں گے نیکسٹ انگریڈینٹ کیا ہے جی اس کے اندر ہاف لیٹر دودھ ڈالا تھا اور اس میں تین چمچ شوگر ڈالی تھی تین ٹیبل سپون آف شوگر بڑے بڑے چمچ اپنے بھر کے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد جی اس کے اندر ہم نے میں نے جو دودھ اس میں استعمال کیا تھا وہ آل پر کا دودھ استعمال کیا تھا آپ کی مرضی آپ بھر کا فریش ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ آل پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جی کون فلور تھا تو دو چمچ بھر بھر کے اس کے اندر کون فلور ڈالنا ہے یہ ابھی صرف پتیلے میں چیزیں مکس کر رہی ہوں میں نے چولے پر نہیں رکھی بھی نا اس کے نیچے آگ زلی بھی ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ کوکو پاورڈر ڈالنا ہے اس کے اندر کوکو پاورڈر جو ہوتا ہے اور اچھے سے اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ نہ مکس کر دینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی لمس نہ ہو اندر کسی بھی کوئی شوگر اندر کا کوئی شوگر کا پارٹیکل نہ رہ جائے اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو آپ نے مکس کر دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے چاکلیٹس ایڈ کرنی ہے بعد میں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی فلیور کی چاکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا تو آپ اس میں ڈیری ملک ایڈ کر سکتے ہیں سونٹ ایڈ کر سکتے ہیں ڈاک چاکلیٹ ایڈ کریں تو وہ زیادہ اچھا اور اس کو پکنے رکھ دیں یہ ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے اس کے بعد اس طرح کی کنسسٹنسیز کی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر جی ہم نے وہ جو ہم نے فریز کیے تھے اندر وہ رکھے تھے فریج میں اس کو نکال لیں گے اور پورا نہیں اس کے اوپر یہ سیٹ کر دیں گے کیونکہ یہ تھک ہو جاتا ہے جب تھنڈا ہوتا ہے تو بات میں تھک ہو جاتا ہے اچھے سے سیٹ نہیں ہوتا جب آپ ساری سرونگ ڈیش کے اندر یہ چاکلیٹ کا ڈیزرٹ ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے آپ نے 30-40 منٹ کے لئے فریج میں لازمی رکھنا ہے اب سیکنڈ جو ہم نے بنانا ہے ڈیزرٹ اس کی جو سیکنڈ لیئر ہے وہ دیکھیں گے اس میں بھی ہم نے ہاف لیٹر ملک ڈالنا ہے اور تین چمچ ہی چینی ڈالنی ہے جیسے پچھلے والے میں بھی ہاف لیٹر دودھا اور تین چمچ چینی تھی اور اس کے اندر ہم نے جی ٹو ٹی سپون آف ہم نے ڈالنا ہے اور اس کے اندر ہم کافی ڈالیں گے اس کے بعد اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے یقین کریں اتنا مزے کا ہوتا ہے اور اگر آپ کی یہ چیز زیادہ ٹھک ہو جاتا ہے یہ اگر یہ آپ سے خراب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس کی بھی آگے ٹپ این ٹرک دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کافی ڈال لی تھی اور پھر میں نے دو چمچ کان فلو ڈال لیا تھا اور اچھے سے اس کو میں نے مکس کر لیا تھا ہاتھ کے ساتھی آپ وہ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ کان فلور کے لنپس اندر نہ ہو یا شوگر نہ ہو اور اس کو پکا لیا تھا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ کافی ٹھک ٹھک سا ہے جب آپ نے رکھ دیا ٹھنڈا ہو گیا تو وہ پھر لیئر اچھی نہیں بنتی اس طرح کا ٹھک اگر آپ کو نہیں چاہیے آپ کو بالکل کریمی چاہیے یہ دیکھیں یہ بہت ٹھک تھا اور میں نے ہلکا سا اس کے اندر ڈود ڈال کے گرائنڈر میں ڈال کے اور آئسنگ شوگر ڈال کے اس کو بنا لیا اور اتنے مزے کا یا سمودھ سا بنا تھا جیسے ایک موز ہوتا ہے چاکلیٹ موز اچھا تو وہ یہ دوسری جو لیئر ہے یہ ہم نے ساری اس کی کافی والے ڈیزرٹ کی اوپر لگا دے نہیں ہے اور جی اس کو سارے ہی جو سرونگ ڈشیز ہیں اس کے اندر ہم لگا دیں گے اور اس کو دوبارہ ہم فریج میں رکھ دیں گے اچھے سے سیٹ ہونے کے لئے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھے سے گریٹی چاکلیٹ مطلب کہ چاکلیٹ کو قدو کش کر کے اوپر ڈال لیں یا پھر آپ کوئی چیری رکھ لیں یا چاکلیٹ کے ہی پیس جو ہے وہ سینٹر میں رکھ دیں یا پھر جو آپ نے بسکٹس ہم نے جو لیے تھے میری بسکٹس اس کو ہی پاودر فارم میں آپ نے لگا دیں اب آپ کے پاس اس میں آپشن ہے آپ اس کی سرونگ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ 3 لیئرز اتنی مزے کی لیئرز اس کی بنتی ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ایک میں میں نے فل جیسے اس کے کارڈنر سارے جو ہے نا وہ ان پر میں نے بسکٹس کا جو ہے وہ چورا سا بنا کے وہ ڈال دیا تھا لیکن سینٹر میں ڈالیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سے مرضی اس کو جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کر لیں ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے یہ بنا لیا تھے اور یہ چیک کریں اس کی لیئرنگ اس طرح سے بھی آپ زڈین مار سکتے ہیں جی آدھی چاکلیٹ لیئرنگ آدھی بسکٹ اور اس کے اوپر کافی کا جو یہ جو کافی کے لیئرنگ ہے نا یہ آپ زیادہ کریں بھئی اتنی مزے کی بنتی ہے اور جو میں نے اینڈ پر سٹیپ کیا تھا وہ والا آپ ضرور کریے گا تو جی یہ چھوٹی سی میری ماما کی بردے کی سیلیبریشن تھی اللہ پاک ان کو بہت خوش رکھے اللہ پاک ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جی آئیں جی آپ بھی یہ کھائیں بڑا ہی مزے کا بنا تھا ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو نیکس ریسپی کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کیا کریں اتنی اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں اور کافی لوگ سبسکرائب نہیں کرتے یہ بہت غلط بات ہے تو پلیز موٹیویٹ کریں سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ